دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا موسیقی اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں لگ صاحب لگ کرم آپ کی طبیت کیسی ہے الحمدللہ انور صاحب آپ کو یہاں دیکھتا ہے مجھے بڑا اتبینان ہوتا ہے میری شروع سے خواہش تھی میرا اسسسٹن بھی ایسا ہی ہو جیسے آپ ہیں اپنے فرائض بڑی خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں شکریہ لگ صاحب اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی موچھے یا ہسپیٹل کو شکایت کا موقع نہیں دیا بس یہ لگ صاحب اللہ کی مہربانی ہے اور میں اپنا کام جو ہے نا لگ صاحب بس اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہوں کم از کم اپنی جو ڈیوٹی ہے یہ تو پوری کروں امانداری کے ساتھ ایک سب جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں دکھے انسانوں کے لئے آپ رات دل کام کرتے ہیں تھاکہ بغیر اپنا چہن سکون آرام سب ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں بس اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ امانداری سے کام کروں کم از کم یہ تو میرے اپنے اختیار میں ہیں اچھی بات ہے آپ کے بیٹے کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے دکھ سب اچھی جا رہی ہے میرے لائک کوئی بھی خدمت ہو جورت ہو تو بلا جی چک پڑھائی گا میرے تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کسی دن ڈاکٹر بن جائے ویسے بھی دکھ ساب آپ کے تو بہت احسان آتے ہیں ان بھر انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ ایک دن آپ کی محنت رگ لائیں گی آمین آمین اور اور آپ کا بیٹا یہاں اس جگہ بیٹھا ہوگا جہاں میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ 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 اب دیکھے گی جی جی لوگ سب بیٹھے ہیں میں بیج رہا ہوں انشاءاللہ 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 یہ دوت پیلو بیٹا تانک یا اتنی پڑھائی کر رہے ہو موکے رہو گے تو پھر طاقت کیا آئے گی بھلا اور یاد بھی تو نہیں رہتا کچھ کھانا تو وقت پہ کھا لیا کرو بیٹا اب تم ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے دا رہے ہو کیا یہ بات بھی تمہیں ہمیں بتانی پڑے گی اب وہ ایک دن مجھے بہت بڑا اور مشہور ڈاکٹر بننا ہے ہمیں وہ بن کر رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بنوگے بیٹا تم ہم رات دن بیٹا تمہارے لئے دعائیں تو کرتے تم میرا نام روشل کرو اور انسانیت کے خدمت کرو بیٹا انسانیت کی خدمت؟ کیا کچھ کہا ہے بیٹا؟ میں نے کچھ نہیں کہا بس آپ یہ سوچیں کہ فیز دینی ہے نیو ریٹ ہے بھی دستاریک کو پتایا تھا میں نے آپ کو ہاں ہاں انتظام ہو گیا ہے تھانکیو ڈاکٹر صاحب نے انتظام کر دیا ہے بڑے احسانات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہم پر بیٹا اب اب بو اب جائیں گے تو میں پڑھوں گا مطلب بڑے احسانیت کی خدمت کروں گا لیکن پیسے لے لے کے باہر ڈاکٹر مطلب ڈاکٹر کروں ڈاکٹر کروں ڈاکٹر کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ لوگ بلیجے بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک آپ بلیجے دک ساب انور صاحب بہت مبارک آپ کے خواب کو حقیقت پل گئی اور ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا بس لوگ صاحب اللہ رب العزت کے بعد یہ سب آپ کی انایتوں اور مہربانیوں کا نتیجہ ہے ورنہاں یہ خوشی کا دن دیکھتا مجھے نصیمتی ہوتا انور صاحب خوشی کے موقع پر کسی باتیں لے کے بیٹھ گئے آپ کوئی کسی پیسان نہیں کرتا آپ کا بیٹا محنتی تھا اس نے محنت کی جس کی وجہ سے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہم سب وزیلہ ہوتے ہیں وہ ہی ہے جو اللہ چاہتا ہے بے شک اور آج آپ کا خواب حقیقت بر گیا اور میری دعا ہے کہ ہر اولاد کو آپ جیسا شفیق باپ ملے جس کی وجہ سے آپ جیسا شکل 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 اوہ موسیقا موسیقا اسلام علیکم بھائی شوٹا ہی آپ لوگ اچھا ہم اچھا دکھ ساب آگی کیا آپ کو نہیں پتا کیا ان کی شوٹی اشترینڈ ہوگی ان کی جیسی کہ والدکٹر آئیں آپ ان کو اچھا اچھا بھائی یہ اچھا یہ اچھا جو دکٹر ساب آئیں ان کا نام کیا ہے ڈاکٹر سکلاین کیا ڈاکٹر سکلاین ڈاکٹر سکلاین ڈاکٹر سکلاین بہت بہت مبارک سکلاین بیٹا کھا کھا باستہ یہاں پر کنٹرول کریں آپ نے آپ کو یہاں میری عزت ہے توڑی یہاں میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ بھی منبتایا گا ڈاکٹر ہمیں میری کوئی حیثیت ہے یا میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ بھی مت بتائیے گا ڈاکٹر ہوں میں میری کوئی حیثیت ہے موسیقی بلکم ڈاکٹر سکلین ملکم ڈاکٹر سکلین امید ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکم بیٹھے 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 آنبر ساپ کی موجودگی میں تو پرابلم کا سوچنا بھی نہ ممکن ہے اور ماشا اللہ سے جس طریقے سے ان سمالائے کوئی مسمنیجمنٹ نہیں ہوتی ہاں یہ تو ہے ڈاکٹر اکبال تو انہیں چھوڑتے ہی نہیں ان کے اتنے عادی ہیں آپ کو بھی اگر کوئی بھی پرابلم ہو کسی بھی مریض کا ڈیٹا چاہیے تو ان کے پاس موجود ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن بابا جی آپ جائیں ہو گیا نہیں سب دیا رب کا ہے تو پھر کیا میرا اور کیا تیرا دیکھتا ہے سب خدا وہ کھانا لگا دو تو بھائیلی نہیں مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے مجھے میں شادی کر رہا ہوں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بیٹھا لیکن اخراجات کے لیے پیسے وہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے آپ فکر مت کریں لڑکی بہت امیر ہے بہت سارا جہیز لے کر آئے گی اپنے ساتھ ظاہر سی بات ہے اتنا پڑا لکھا ہنہار ڈاکٹر داماد جو مل رہے ہوں کو ٹھیک ہے بیٹھا جیسی تمہاری خوشی ہم ہم تو تمہاری خوشی میں خوشی ہیں اچھا ایک اور بات بتانی ہے آپ نے ہاں کہو بیٹھا میں کل یہاں سے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤں گا اور ہاں آپ دونوں میری شادی میں شرکت نہیں کریں گے کتنا چوکھے مت میں نہیں چاہتا کہ وہاں پر آپ دونوں کو ہی پہچانے شادی میں میرے کوریگز بھی آئیں گے ہاسپیلڈ کے ڈاکٹرز بھی آئیں گے ان کو کیا بولوں گا وہ تو پہچان جائیں گے آپ کو دیکھیں کہ آپ آئسپیلڈ میں ایک چپراسی ہیں مطلب کیسے تعرف کراؤں گا آپ کا ہاں کیا بولوں گا کہ یہ میرا باپ ہے چپراسی ملو اس سے یہ کہ کیا کہہ رہے ہو تم 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 ہماری اکلوتی اولاد ہو ارے تمہارا سیرہ دیکھنے کا ہمیں کتنا ارمان تھا تم نے ہمارے ارمانوں کا گلہ ہی گھوٹ دیا اس دن کے لیے اس دن کے لیے تمہیں پڑھایا لکھایا اس قابل کیا کہ تم تم ہمیں اپنی شادی نانے سے رکو ہم نا یہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے وہاں پہ مہمان آئیں گے بڑے بڑے لوگ ہوں گے اب یہ ڈاکٹر ہے اس کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے ان لوگوں سے کیا تعرف کرائے گا ہمارا کہ میرا باپ چپڑا سی ہے دامے شروع ہو گئے یہ اولاد ہے ارے ایسی ہوتی اولاد ہم نے کتنی تکڑی پہ اٹھا گیا اسے پالا بہت سائز لایک کیا یہ سوچ گئے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑا بے کسارا بھی ارے ہمیں کیا بتاتا کہ یہ تو ہمیں ہونری شادین ہےان سے رے گا یہ بھول جائے گا کہ ہم کون ہیں صبر کر mee سبھرکارا سبھرکارا موسیقی یہ اغمانی کیسی اولاد ہے اری کیا اس دن کے لئے اپنے سے پیٹ کاٹ گے پالا پوسا کہ آج کہ آج یہ آج یہ ہمیں اپنی شادی میں بھی شریک ہونے کی علایت نہیں سمجھا اس سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی میں بے اولاد ہی رہتی یومت یومت سک لہل کی ماں اور آج جب جوان ہو جاتی ہے تو آزاد پر ہلدے کی طرح بن جاتی ہے بھول جاتی ہے سب رشتے ناتے بھول جاتی ہے کہ وہ حد جو اس کا اتدار کرتے ہیں اس کو دعائیں دیتے ہیں لانت ہے ایسی اولاد پر جو یہ بھی نہیں سوچا کہ بھوڑے باباو اس بڑھاپے میں کہاں جائے گے باباو کا سہارا بننے کے بجائے ایسی راچولی جس میں ہم دونوں کی کوئی گنجائج بھی نہیں ہے موسیقی 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 میرے بیٹے کو دیکھئے نا چند سے گی رہا ہے اور چھوٹے آئیں اس کو آپ کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیجئے میں نے ٹائم آف ہو گئے ڈاکٹر خدا کے لیے ڈاکٹر ساپ اسے دیکھ لیں سر پر چھوٹ رہی ہے ڈاکٹر ساپ چھوٹ کریں ڈاکٹر خدا کے لیے میری بات تو سنیڈاکٹر ساپ اس کے سر پر چھوٹ لگی ہے ڈاکٹر کوئی اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے موجود ان کا ہولیا دیکھیں آپ آپ کو لگتا ہے میری فیز دے سکتے ہیں وہ ڈاکٹر ساپ آپ کو فیز کی پڑی ہے بچے کی حالت تو دیکھیں آپ اور ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کے لیے بنتا ہے فیز کے لیے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنتا ارے بھائی میں انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر نہیں بنا بیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بناوں اگر یہ میری فیز دے سکتے ہیں میں ان کا علاج کر دوں گا اگر نہیں دے سکتے تو کسی چارٹی ہاسپیٹ میں جائے نا ہے علاج کر رہے ہیں مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں ڈاکٹر ساپ ارے کیا ہو گیا ڈاکٹر ساپ سے غلطی ہو گئی ہے ماف کر لیں پلیس آ پا جائے ہاں سے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے یہ ڈاکٹر نہیں کاتل ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا نا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا ارے آپ کے بچے کا علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا آپ کا یہ بولتا ہے اگر تمہارے پاس بیس نہیں ہے اس بچے کا علاج نہیں ہو سکتا یہ ڈاکٹر نہیں کاتل ہے مہروں سے اسے نگالے جاسے ڈاکٹر کو باہر نگالو ڈاکٹر کو باہر نگالو کیا ہو رہا ہے یہ ہاں سپیٹر نہیں شور منت بجائیں یہاں پر تمہیں سے رہیں ہری ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس دینے کے لیے پیشے نہیں ہے میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں آپ لوگ اندر جائیں انور صاحب اسے لے کر آئے میرے پاس مجھے افسوس ہے ڈاکٹر سگلین کہ تم نے نہ صرف اپنے پیشے کو بدنام کیا بلکہ اس ہاسپیٹر کو بھی بدنام کیا ہے میں اسے غلطی نہیں کہوں گا اپنے پیشے کی لحاظ سے یہ بددیانتی ہے انسان کی جان کی اہمیت پیسے سے زیادہ نہیں ہوتی اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم انور صاحب کے بیٹے ہو تمہارے باپ لے تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے جتنی انتق محنت کی اس ہی کا حق ادانہ کر سکے تو اس ہاسپیٹل کا اور اپنے پیشے کا حق کیسے ادا کروگے تم ڈاکٹر صاحب آپ خاموش رہیں مجھے معلوم ہے انور یہاں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر سگلین تمہارا بیٹا ہے اور افسوس ہے ایسی اولاد پر جو اپنے مفاد کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے اپنے باپ کی شناخت چھپائیں ایسی اولاد کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے آج اسی پیسے نے اس ساری دنیا کے سامنے زلیل و رسوہ کر دیا ہے تمہارے باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں اس مقام تک پہنچایا اور تمہیں ایک لمحہ لگا اپنے مقام سے کرنے میں تمہارے اس غریب باپ کا سر آج بھی اونچا ہے اور تم بدنامی کی کھائی میں موں کے بل گرے ہو اور مجھے امید ہے ڈاکٹر زکلین کہ اس چھٹکے کو تم اپنا آخری چھٹکہ سمجھو گے اپنے باپ کی طرف دیکھو کس ایمانداری محنت اور لگن سے زندگی گزاری ہے حق حلال کی روزی سے تمہیں پال کے بڑا کیا اور آج تمہیں یہ سبق بھی مل گیا ہوگا پیسہ چاہے کتنا بھی ہو زلط سے نہیں بچا سکتا میری بات غور سے سننا ڈاکٹر کے لیے انسانی خدمت اولین ترجیح ہوتی ہے مجھے فخر ہے انور صاحب پر آج انہوں نے ہمارے ہسپیٹل کا نام بدنام ہونے سے بچا لیا ویل جن انور صاحب ام ریلی پروڑ آف یو مجھے سیجن م linedی پروڑ تھے نکتر کے بدؤ تک زمین جندا ملللللللللللللللللللللللللک جنس پارکو بابا بابا مجھے معاف کرتے ہیں بابا مجھے آج ایسا آس ہو گیا ہے کہ ساری گلتی میری تھی آپ نے مجھے اتنی محرد کر کے پال اتنی محرد کر کے ڈاکٹر مرایا اور میں اب آپ کو پتائے یہ ساری ساری میری گناہوں کی سزا مجھے بٹ رہی ہے میں آپ سے دل سے معافی باغتا ہوں بابا مجھے معاف کر دیں ایک وسیلہ رب سے جو ملواتا ہے خدمت انسان کا رسطہ جو مدد کرتے ہوئے اعلان تو نہ کیجئے عزتِ مجبور کو قربان تو نہ کیجئے نہ دکھا تو نہ دکھا تو درد دنیا کو میرا کر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا سب خدا